ویڈیو ملکم ایک ویڈیو اور ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے ڈاکٹر سلمان اسلام اور آج کی ویڈیو ہے چیس پین کی وجہات پر اور مزید ہم ڈسکس کریں گے وہ تمام پیچھے جو مجھے ہیلپ کرتے ہیں چیس پین کی وجہ تک پہنچنے میں تو سٹے ٹونڈ چیس پین مطلب سینے میں در اور سینے میں وہ تمام حصہ آتا ہے جو ہماری پسلیاں کور کرتی ہیں سامنے سے لے کر پیچھے تک اس میں تین مین آرگنز لنگ، ہارٹ اور سٹامک اور باقی سکن، مسل، بون، جوائنز، بلڈ ویسلز اور نرڈز شامل ہیں تو ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے چیس پین کی چیس پین اتنی کامنن کمپلین ہے کہ ہر سال سبتر لاکھ لوگ اس کے ساتھ امرجنسی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں لیکن سبتر پرسنٹ پیشنٹ میں چیس پین کی وجہ دل نہیں ہوتا اور باقی کے تیس پرسنٹ پیشنٹ میں بھی ٹین پرسنٹ پیشنٹ میں چیس پین کی وجہ دل ہوتا ہے اور ان میں بھی تین پرسنٹ پیشنٹ میں چیس پین کی وجہ ہارڈ ڈائک ہوتا ہے تو اس ڈیٹا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آلموسٹ ایٹی فائی پرسنٹ پیشنٹ میں چیس پین کی وجہ نون کارڈک کاؤز ہوتی ہیں سب سے پہلا سوال کہ درد کی ایکزیکٹ لوکیشن کہاں ہے؟ آخر یہ درد ہو کہاں رہی ہے؟ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کو جتنا ایکیوریٹ بتا سکتے ہیں اتنا ایکیوریٹ بتائیں مثلا درد سینٹر ڈا چیس میں ہے، لیف سائیڈ پر ہے، رائٹ سائیڈ پر ہے، جو یا نیک میں ہے، شولڈر پر ہے یا بیک پر ہے دوسرا سوال کہ یہ درد کب اور کیسے شروع ہوئی؟ اور کیا اس سے پہلے بھی کبھی آپ کو ایسی درد ہوئی تھی؟ مثلا یہ درد کچھ گھنٹوں سے ہے یا کچھ دنوں سے ہے؟ شروع میں یہ ہلکی تھی اور بعد میں سویر ہوئی؟ یا یہ درد شروع میں ہی سویر تھی؟ اور کیا آپ اپنی پین کو فنگر پوائنٹ سے پنگ پوائنٹ کر سکتے ہیں؟ تیسرا سوال کہ آخر یہ درد ہے کیسی؟ اب ہر کسی کا درد کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، اس سوال کے بیسیکلی دو معنی ہیں، ایک کہ درد کی شدد کیسی ہے؟ جیسے اگر آپ کو بولا جائے کہ جب پین پیک پر ہوتی ہے تو آپ اسے دس میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ جیسے ہلکی ہے تو اپ ٹو فور، درمینہ درجے کی ہے تو اپ ٹو سیون اور اگر سات سے زیادہ ہے تو ایسی درد کو ہم سویر درد کہتے ہیں یا شدید درد کہتے ہیں اور دوسرا کہ یہ درد محسوس کیسی ہوتی ہے؟ جیسے پریشر یا دباؤ جیسے کسی نے چیس پر کچھ رکھ دیا ہو یا چوبن کی طرح، جلن کی طرح یا شوٹنگ پین یا پھر ایسے جیسے کوئی چھوڑی سے سینے کو کٹ رہا ہو چودہ سوال کہ درد صرف اے جگہ پر رہتی ہے یا یہ موو کرتی ہے؟ مثلا نیک یا جو کی طرف، شولڈرز کی طرف، آمز کی طرف یا کمر کی طرف پانچوی بات کہ سینے کے درد کے ساتھ کچھ اسوسییٹڈ سمٹمز ہوتے ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں دائیگنوسیس کو پن ڈاؤن کرنے میں جیسے چیس پین کے ساتھ سانس خراب ہونا یا چیس پین ہونے سے پہلے سانس تیز ہو جانا، تھنڈے پسینے آنا یا گھبراہت محسوس ہونا یا دل خراب یا الٹی آنا، سرحل کا محسوس ہونا، پیلپٹیشنز ہونا یا پھر بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا تو یہ تمام سمٹمز ہیں جو چیس پین کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور آخری سوال کہ کیا کسی چیز سے آپ کی درد بڑھتی یا کم ہوتی ہے مثلا کھانا کھانے کے بعد سینیاں چڑھنے سے، ہیوی کام کرنے سے، سیدھا لیٹنے سے یا ریسٹ کرنے سے، گہرے سانس لینے سے، کھانسی کرنے سے، لیفٹ اور رائی سائی پر سونے سے یا اس حصے کو پریس کرنے سے اور کئی بار کچھ ایموشنل سیچویشن سے بھی چیس پین بڑھ سکتی ہے تو یہ سب ایمپورنٹ قویشنز ہیں جن سے ہم چیس پین کی وجہات رول ان یا آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی انفرمیشن لی جاتی ہے جس میں ایج، جنڈر، ویڈ، سموکنگ ہیسٹری، پروفیشن اور پاس میڈکل ہیسٹری جیسے کہ ایسما، سیو پی دی، ہائیپرٹنشن، ڈائیبیٹیز، ہارٹ پرابلمز یا ہائی کولیسٹرول کی ہیسٹری یا ایون رومیٹک ہارٹ ڈیزیس کی ہیسٹری یا ٹی بی اور اس کے بعد میڈکیشن اور فیملی ہیسٹری بھی لی جاتی ہے اگر آپ کو چیس پین ہو رہی ہے اور وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے تو اس ویڈیو کو بند کریں اور اپنی قریبی امرجنسی ڈپارٹن میں جائیں اور ڈاکٹر سے مشکرہ کریں اور باقی کے لوگ، اپنی چیس پین کے مطابق ان تمام سوالات کے جواب دیں اور میں اس کا ضرور اپلائی کروں گا تو ڈاکٹرز انہی سوالات سے ہسٹری لیتے ہیں اور پھر کوئک فیزیکل ایزامینیشن کے بعد وہ کچھ ریزنز رول ان یا رول آؤٹ کرتے ہیں اور ان ریزنز کے مطابق یا اپنے سسپیشن کے مطابق ٹیسٹ ریکویسٹ کرتے ہیں تو چلیں کچھ بجوہات ڈسکس کر لیتے ہیں سینے میں درد کی سب سے کامن وجہ جو اپ تو سکسٹی پرسنٹ پیشنٹ میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے پتھوں میں تناؤ یا پھر ان جوائنٹس میں درد جو پسٹلیوں کو اسٹرنم کے ساتھ جوڑتی ہے جسے ہم کوسٹو کانڈرائٹس کہتے ہیں اس طرح کی درد کو مسکلو سکیلڈل پین بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر پوزیشنل ہوتی ہے یعنی کھانسنے سے گہرہ سانس لینے سے رخ موڑنے سے یا بازوں کی نقل و حرکت سے بڑھتی ہے یہ زیادہ تر ریسٹ پر ہوتی ہے اور چلنے سے یا ایسسائز کرنے سے ختم ہو جاتی ہے یہ کافی شارپ پین ہوتی ہے جو کچھ گھنٹوں سے لے کر دنوں تک رہ سکتی ہے اور پریس کرنے سے درد بڑھتی ہے تو اگر پین ہاتھ لگانے سے بڑھے تو وہ مسکلو سکیلٹر پین ہے وہ دل کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ریسٹ کریں پین کرلیں لیکن اگر درد کچھ دنوں میں نہ جائے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سینے میں درد کی دوسری کامن وجہ گرڈ ہے تقریباً بیس پرسنٹ پیشنٹ تضابیت یا بدہزمی کی وجہ سے سینے میں درد کے ساتھ امرجنسی دپارٹمنٹ آتے ہیں اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسے دل کی درد سے الگ کرتی ہیں جیسے کہ ایسے پیشنٹ اکثر سینے میں درد کے ساتھ جلن کی کمرین کرتے ہیں اور ان پیشنٹ میں ہمیں تضابیت کی اسٹری اکثر مل جاتی ہے یہ درد اویلی سپائسی یا میتھا کھانے کے بعد شروع ہوتی ہے اور کچھ پیشنٹ میں یہ متلی یا الٹی بھی کاؤز کرتی ہے ایک ضروری بات اگر متلی یا تضابیت چلنے یا بھاگنے کے بعد محسوس ہو تو وہ گرڈ نہیں اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں باقی اگر سینے میں درد گہرہ سانس لینے سے ہو اور پریس کرنے سے درد نہ ہو تو ایسا درد بلڈ کلوٹ یعنی پلمنری ایمبلیزم کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر نا کانگلہ یا چیس انفیکشن کے بعد چیس پین ہو تو اس کی دو وجہات ہو سکتی ہیں ایک اگر انفیکشن دل کی کورنگ کو افیکٹ کرے جسے ہم پیری کاریٹس کہتے ہیں ایسے ایسی پین آگے ہونے سے کم اور لیٹنے سے زیادہ ہوتی ہے دوسرا اگر انفیکشن لنگز کی کورنگ کو افیکٹ کر دے تو اسے ہم پلوریسی کہتے ہیں اور پلوریسی کی پین گہرہ سانس لینے سے بڑھتی ہے اگر اچانک سینے میں شدید درد شروع ہو جائے اور ایسا رہ گیا جیسے کوئی سینہ کاٹ رہا ہے اور یہ درد سامنے سے پیچھے کی طرف جاتی رہے تو ایسی درد سینے میں موجود ایک سب سے بڑی شریعان جسے ہم ایوٹا کہتے ہیں اس کے ڈیمج ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہار ٹیک کی طرح ہی ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے تو پلیس گائز ڈونٹ اگنور یور چیس پین سپیشلی اگر وہ اچانک شروع ہوئی ہے اور وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے لاسٹ میں ایک امپورنٹ پوائنٹ جو ینگ پیشنٹس میں زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ ہے چیس پین ڈیو تو سٹریس اور انزائیٹی لیکن اگر ریسک فیکٹرز ہیں اور ٹیپیکل ہسٹری ہے تو ان پیشنٹس میں بھی کچھ بیسک ٹیسٹ کرنے کے بعد دیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ چیس پین سٹریس یہ انزائیٹی کی وجہ سے سٹریس میں باڈی سٹریس ہارمونز رلیز کرتی ہے جس کی وجہ سے دل کی رڑکن تیز ہو جاتی ہے اور سٹریس کی وجہ سے لوگ لاشنوری طور پر تیزتے سانس میں لگتے ہیں جس کو ہم ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی میں موجود کاربر ڈائیک سائیڈ کا لیول کم ہو جاتا ہے اور یہ ایم بیلنس کیلشیم کو افیک کرتا ہے اور کیلشیم سیلز میں جانے لگتا ہے اور اس وجہ سے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں یا موہ کے اوپر نم نیس ہیں پنز نیڈلز محسوس ہوتی ہیں اور اسی کیلشیم کی شفٹ کی وجہ سے دل کی اپنی شریعانی بھی سکڑنے لگتی ہیں جو چیس پین کا باعث بنتی ہے ایسی پین سیچویشن نورمر ہونے پر چلی جاتی ہے یا ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ ایموشنل سیچویشن کسی ایسے شخص میں ہو جس کو دل کا مسئلہ ہے تو اس میکنزم کے ذریعے اس کی شریعانیں سکڑنے لگیں گی جو ہارڈ ڈائک آز کر سکتی ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو مزید کرائیٹی دے گی کہ کونسی چیس پین خطرناک ہے اور کونسی نہیں اپنا خیال رکھے گا ٹھیک خیئر اللہ حافظ موسیقی